ہمارے حضرتِ قاری صاحب نور اللہ مرقدہو جنہوں نے چالیس سال تک اسی مسجد میں اسی ممبر پر ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شانِ اخدس کو بیان کیا ہے آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے اور ہمیشہ ہم ان سے یہ قرآن سنا کرتے تھے کہ وہ آیاتِ بینات سورہ نور کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی اس امی کے ساتھ اس طرح کا پیار کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیار اور محبت کی وجہ سے قاری صاحب کو بھی حالانکہ چیزیں تو پہلے ہی لکھی گئی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو بھی سید عائشہ کی وفاد کے دن سترہ رمضان کو ہی اپنے پاس گنایا اور وہ اکثر آیت پڑھتے ہوتے تھے لَوْ لَا اِذَا سَمِعْتُمُهُ قُمْتُمْ نَا يَقُونُ لَنَا لَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ هَادَا قُبْتَهُمْ عُضِيمٌ اللہ رب العالمین نے ام المومنین عائشہ السندقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شان میں سورہ نور کی ابتدائی اٹھارہ آیات نازل کی